خطیب اہل سنت مقبول عوام محب پاکستان حضرت مولانا آسف موابیہ سیال صاحب سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ واللزین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورزوانا وقال اب نبی صل اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنة و رفیق ابراہیم و عمر فی الجنة و رفیق نوح و عثمان فی الجنة و رفیق انا و علی فی الجنة و رفیق یحیب نوزکریہ صدق اللہ و صدق رسولہن نبی کریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین و الحمد للہ رب العالمین نفس نفس پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہاں وہاں سہر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام لائے کے ست تکریم قرآ ازام نہیت ہی سعادت مند سنا خانِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تو تسلیم کی نبوت ختمِ نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہلِ بیت کے حبداروں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ سردی کی اس تھنڈی رات کے اندر اور رات کے اس پہر میں اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے گھر میں اپنے در پہ آنے کی اجازت بخشی ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے اللہ جسے پسند کر لے جسے اپنی جانب سے عزت بخشے اسے اپنے گھر آنے کی اپنے در پہ آنے کی توفیق لیتا ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا تو یہ رب کا احسان ہے اللہ رب العزت آپ سب کا آنا میرا آنا مل بیٹھنا کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا مدرسے کی انتظامیہ کا اور محترم حاجی قاسم صاحب کا مولانا مظہر معاویہ صاحب کا بھائی مولانا عمر یزدانی صاحب کا اور جن جن ساتھیوں نے اس پروگراب میں دامِ درمِ قدمِ سخنے اس کو منعقت کرنے میں کامیاب کرنے میں حصہ لیا ہے اللہ پاک ہر آدمی کو دنیا آخرت کی عزتِ دسیب فرمائے آپ حضرات جو دور دراز سے قرب و جوار سے اکٹھے ہوئے ہیں فتنوں کے اس دور میں اگر آج بھی کسی کا دل اللہ کے لیے اللہ کے نبی کے لیے دھڑکتا ہے اور اس کا مند چاہتا ہے کہ میں کچھ وقت اللہ رسول کے نام کروں تو میں ہر ایسے خوش نصیب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے بھائی مولانا تریفہ اتھر فاروقی صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے ان کے علم میں عمر میں برکت نصیب فرمائے اور دعا بوہو اللہ پاک ان کو اور اس فقیر کو اور تمام جتنے آپ اور ہم سب موجود ہیں اللہ پاک دینِ مطین کی نشر و اشاعت کے لیے پھیلاؤ کے لیے دیر اور دور تک قبول فرمائے سامین محترم یہ اللہ کا کرم ہے آپ حضرات کا خلوص ہے کہ یہ جلسہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے یقیناً کئی اعلانیاں رکاوٹیں تھیں کئی پوشیدہ رکاوٹیں تھیں تو کافی ایسی کوشیں تھیں کچھ لوگوں کی کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا اور بھائی مزر صاحب جو ہیں مولانا مزر صاحب وہ پریشان بھی تھے اور یقیناً ہوتی بھی ہے پریشانی لیکن اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے کچھ مہربان افیسرز کو جنہوں نے کمال محبت کرتے ہوئے اس جلسہ کی اجازت دی اور اس میں خصوصاً ایسے چو اٹھارہ زاری اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکورٹی ادارے کے کچھ افیسرز جنہوں نے مہربانی کی اور اجازت دی یہ آپ حضرات کی خلوص کا نتیجہ ہے وگرنہ بعض لوگوں نے یہ بڑی قسمیں اٹھا رکھی تھی کہ ہم یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے اللہ جب بھرم رکھتا ہے جلسہ ہو بھی گیا اور ہو بھی رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے جلسے ہوتے رہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ کے دین کی محفلیں سجدی رہیں گی رکاوٹیں آزمائشیں مشکلات مسئیبتیں یہ ہم جیسے فقیروں کو نہ پہلے اپنے مشن اور مقصد سے روک سکی ہیں نہ آئندہ روکیں گی تو اللہ رب العزت آپ سب کا آنا میرا آنا مل بیٹھنا کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو سامین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں حضور علیہ السلام پر آ کر نبوت اپنے اروج پہ پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ حضور کے بعد نبوت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہ جاتا ہر لحاظ سے نبوت احسن اکمل اجمل ہوتی ہوئی اپنے اروج تک پہنچ جاتی ہے آپ علیہ السلام کے بعد اب اس قینات میں کوئی بھی نبی بطور پیغمبر کے نہیں آسکتا یہ بات ذہن میں رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دھرتی پہ نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد اس دھرتی پر اب کوئی بھی نبی بطور پیغمبر کے نہیں آسکتا ہاں جی یہ سلسلہ اللہ نے مکمل فرما دیا یہ سلسلہ اپنے اروج کو پہنچا اپنے کمال کو پہنچا نبوت انسانیت کے اندر چونکہ بہت بڑا منصب ہے تو جب یہ بہت بڑا منصب اپنے کمال کو پہنچا تو اس کے زیمن کی تمام باتیں اپنے کمال کو پہنچی جیسا کہ آپ کے سامنے مولانا تریفہ صاحب مثال دے کے بتا رہے تھے کہ جب کہا جائے کہ فلا مندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ آگئی کہ وہ وضو کے ساتھ بھی ہے جگہ بھی پاک ہے اس کا لباس بھی پاک ہے تو جس طرح کلمہ ایک ہے اس کے زیمن میں مفہوم کئی سمجھ میں آ جایا کرتے ہیں اسی طرح خاتم النبی جین ایک ایسا منصب ہے کہ باقی تمام منصب اس کے زیمن میں سمجھ آ جایا کرتے ہیں کہ اس منصب سے اوپر کوئی منصب نہ ہے اس مقام سے اوپر کوئی مقام نہ ہے اس عزت سے اوپر کوئی عزت نہ ہے اس رفعات سے اوپر کوئی رفعات نہ ہے اس لیے اسی کا ذکر کر کے میرے پاک پیغمبر کے اوپر ختم نبوت کے ایک حسین تاج کی نشبت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ انسانوں کے اندر سب سے اوچا مقام خاتم النبیین کا ہے آپ پر آ کر نبوت کامل ہو گئی نبوت اکمل ہو گئی نبوت مکمل ہو گئی اب اس حسین پیغمبر کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا جو دنیا میں آ کے نئی شریعت کی بات کرے جو دنیا میں آ کے نئی نبوت کی بات کرے جو دنیا میں آ کے پیغامِ الہی نئے انداز میں پیش کرے اب دنیا کے اندر چرچے ہوں گے تو محمدیت کے ہوں گے دنیا کے اندر چرچے ہوں گے تو نورِ نبوت کے ہوں گے دنیا کے اندر چرچے ہوں گے دینِ اسلام کے ہوں گے دنیا کے اندر چرچے ہوں گے قرآن کے ہوں گے دنیا کے اندر چرچے ہوں گے نظامِ مصطفیٰ کے ہوں گے اب رہتی دنیا تک اس کے اندر اگر بات نبوت کی ہوگی تو آمنا کے درے یتیب کی ہوگی میرے پیغمبر کی ذات پہ آکے نبوت مکمل ہوئی ہے باقی ساری ملندیا باقی ساری عزتیں باقی ساری نسبتیں اس کے زمن میں آگئی جب رب نے کہہ دیا نبوت محمد پہ آکے مکمل ہوگئی تو بات سمجھ آگئی کہ اخلاق بھی میرے پیغمبر پہ آکے مکمل ہوگئے کردار بھی میرے پیغمبر پہ آکے مکمل ہوگیا حسن بھی میرے پیغمبر پہ آکے مکمل ہوگیا بلندیا بھی میرے پیغمبر پہ آ کے مکمل ہو گئی اروج بھی میرے پیغمبر پہ آ کے مکمل ہو گیا ارے دنیا میں کسی کو اپنے حسن پیداز ہے تو میرا پیغمبر حسین تر ہے دنیا میں اگر کوئی جمیل ہے تو میرا پیغمبر جمیل تر ہے دنیا کے اندر کوئی اگر صاحب علم ہے تو میرا پیغمبر علم و حکمت کا خزانہ ہے کہ اس لیے میرے پیغبر کی ذات پہ آکے حسن اروج پہ ہے کردار اروج پہ ہے اخلاق اروج پہ ہے علم اروج پہ ہے حکمت اروج پہ ہے بارفت اروج پہ ہے عرفان اروج پہ ہے پاکیز کی اروج پہ ہے پاک نامتی اروج پہ ہے سچائی اروج پہ ہے انصاف اروج پہ ہے سخاوت اروج پہ ہے میرے پیغبر کی ذات جیسی اللہ نے ذات نہیں بھیجی میرے پیغبر کی بات کیسی اللہ نے بات نہیں بھیجی حضور کی ذات پہ ذات ختم ہے حضور کی بات پہ بات ختم ہے شیخ سعید شراز رحمت اللہ علیہ اسی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد حضور کی ذات پہ ذات ختم حضور کی بات پہ بات ختم اب حضور کے بعد اس دردی پہ کوئی نبی آ سکتا جو ایک نیا دین نئی شریعت کی بات کرے ایسا کوئی نبی اب اس دردی پہ آ سکتا حضور علیہ السلام پر آ کر تمام بلندیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں جو عزت جو عظمت جو شان جو رفت جو بلندی اور مقام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے یہ پھر قینات میں کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا حضور کی ذات پہ ذات ختم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنَّ نَبِيِّينَ حضور کی بات پہ بات ختم الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَزِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے بلندیوں کے اعتمار سے جو عزتِ بخشی ہے یہ عزت کے نات میں پھر کسی اور کے مقدر میں نہیں آئی نہ آئے گی حضرت خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ وہ اس فلسفے کو یوں بیان کرتے ہیں حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بڑا رب کلم توڑ دیتا حضور علیہ السلام کی ذات پہ ذات ختم حضور کی بات پہ بات ختم ہم مسلمان ہیں ہوا سمعکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھے ہم تمام نبیوں کی نموت پر ایمان رکھتے ہیں تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں جلت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں روزِ ماشر اللہ کی کرسی اللہ کی کرسی کلم لوں اور اسمان پر ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح پلسران پر ایمان رکھتے ہیں حوز قوسر پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو واحد اولا شریک مانتے ہیں جناب رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں ہم مسلمان ہیں کسی نبی کی شان میں توہین نہیں کرتے کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے کسی نبی کی شان میں تنکیس بھی نہیں کرتے جس جس نبی کو جو جو شان اللہ نے عطا کی ہے جس جس شان پر میرے پیغمبر نے اپنی نبوت کی تصدیق والی مہر لگا دی ہے ہر نبی کی نبوت پر ہم ایمار رکھتے ہیں بات سمجھا رہی ہے تمام نبیوں کی نبوت پر ہم ایمار رکھتے ہیں الحمدللہ ہم عیسائی نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نام لیں اور باقی نبیوں کو بھول جائیں ہم یہودی بھی نہیں ہیں کہ حضرت عزیر حضرت موسیٰ الہمد صلات و تسلیم سمیت چند نبیوں کے نام لیں اور باقیوں کو بھول جائیں ہر نبی جو اس دردی کے سینے پہ آیا ہم تمام انبیاء کی نبوت پر ایمار رکھتے ہیں بات سمجھا رہی ہے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمار رکھتے ہیں ہم تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمار رکھتے ہیں پیروی ذات مصطفیٰ کی کرتے ہیں بات سمجھا رہی ہے کیوں کیونکہ جس نے حضور کی پیروی کی اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش امبیاء کی پیروی کی جس نے آدم کا کلمہ پڑھا اس نے صرف آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اس نے صرف حضور کا نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش امبیاء کا کلمہ پڑھا کلمہ کیا ہے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کلمہ پڑھنے والے نے آدم علیہ السلام کے دور میں کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسمائیل زبیح اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ کلمہ ہر دور میں ہوتے رہے کلمہ کا پہلا حصہ ہر نبی کے دور میں تلاوت ہوا جب بات حضور کی ختم نموت پر پہنچی تو اس امت نے جب حضور کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس امت نے جہاں حضور کی نموت والا کلمہ پڑھا وہی آدم سے لے کے عصہ تک تمام نبیوں کی نموت میں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوا تھا وہ کلمہ بھی پڑھ لیا تو یہ امت وہ امت ہے جو حضور پر ایمان رکھتی ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم امیش امبیاء کی نموت پر ایمان ہو جاتا ہے بات سمجھا رہی ہے حضور کتاب نموت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نموت ہے باقی تمام امبیاء اس کتاب کے ابواب ہیں پوری کتاب ذات محمد ہے اور اس کے ابواب باقی امبیاء ہیں تو جس نے پوری کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیا اس نے تمام امبیاء کو اپنے سینے سے لگا لیا بات سمجھا رہی ہے تمام نبی ہمارے لئے محترم بھی ہے مکرم بھی ہے اور ایک مسلمان کو جتنا غصہ حضور علیہ السلام کی توہین پہ آتا ہے اس کو اترائی غصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پہ آتا ہے اس کو اترائی غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین پہ آتا ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم بھی ذات نبوت کے حامل ہے اور حضرت عیسیٰ بھی نبی ہے وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں ہم تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں پیروی ذات محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سامین مہترم ہر نبی شان والا اور مقام والا اللہ نے امبیاء کو حیثیت اور مقام جدا گانا دیا ہے اللہ کے جو نبی ہے ان کا معاملہ اور ہمارا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے امبیاء کا معاملہ جدا معاملہ ہے آپ کا اور میرا معاملہ جدا معاملہ ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں بھی دو تھی ہماری آنکھیں بھی دو ہیں وہ بھی بات مو سے کرتے تھے ہم بھی بات مو سے کرتے ہیں یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر لیکن بات صاف ہے اب بیاء کے پاس جبریل امیر آتے تھے ہمارے پاس نہیں آتے اب بیاء پہ وہی آتی تھی ہمارے پاس نہیں ہوتی اب بیاء سے رب ہم کلام ہوتا تھا ہم سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا نبی کی ذات اور ہے ہماری ذات اور ہے نبی کا مقام اور ہوتا ہے عمتی کا مقام اور ہوتا ہے بات سمجھا رہی ہے اللہ نے ہر نبی کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہر نبی کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہے اب بیاء کی مٹی جنت سے اٹھائی گئی ہے اور اس میں دلیل حضرت اسمائیل علیہ السلام کو جب زبا کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم چھوڑی چلا رہا ہے اسمائیل علیہ السلام اپنی گردن پیش کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی خواہش ہے کہ چھوڑی چل جائے اسمائیل علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ چھوڑی چل جائے دو نبی خواہش رکھ رہے ہیں کہ چھوڑی چل جائے چھوڑی نہیں چلتی یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے کہ چھوڑی کیوں نہ چلی اس لیے کہ میرے رب نے دنیا کو بتانا تھا کہ چھوڑی کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا عبر نہ ہو جب اللہ کا عبر ہوتے چھوڑی کاٹتی ہے اللہ کا عبر نہیں ہوتا چھوڑی نہیں کاٹتی اللہ دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ بے شک امبیاء میرے برگزیدہ لوگ ہیں لیکن دو نبی چاہتے ہیں چھوڑی چل جائے اللہ وہی چاہتا تھا چھوڑی لے چلی اب بات سمجھ آ رہی ہے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے تھوڑی سی بات پر وہی خصے ہو جائے ہو سکے لوہ محفوظ تیرے رزق نبی لیک کا نبارہ چاہتا یہ جو پیڑ بڑے پھلتے ہوتے ہیں لوہ محفوظ پر تیرے رزق نبی لیک کا باہر چھوڑے سا یہ بیچارہ اتنے ہی با اختیار ہوتا تو ساڑے مو ہے مو ہے مو ہے اللہ یہ اتنے ہی با اختیار ہوتا تو یہ دردر پہ دھکے کھاتا نہیں سمجھے اللہ چاہے چھوڑی چلتی ہے اللہ نہ چاہے دو نبی چاہتے ہیں چھوڑی پھر بھی چلی چھوڑیاں تب چلے جب اللہ چاہے بات سمجھ آ رہی ہے خیر یہ الگ موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلانے ہیں چھوڑی نہیں چل رہی مشورہ تیہ ہوا اب بجان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندیں اور پھر چھوڑی چلائے آنکھوں پر پٹی باندھ کے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلائی اس بار چھوڑی چل گئی خون نکلا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر خون لگا محسوس ہوا قربانی ہو چکی ہے شکر ادا کیا کہ اللہ نے قربانی کمول کر لی ہے جب پٹی کھولی آنکھوں سے پردہ ہٹا تو دیکھا کہ سامنے دنبازیبہ ہو چکا ہے نہیں سمجھے ایتھے ایک اور گالوی آکھا چاہا توہید کوڑی بڑی ہوں دی ہے تو سیاسی بندے واسطے تو توہید بولنا مزید ہو کھولنا ہے لیکن بابا رمضان دنو فخر ہونا چاہید ہے تو اس بندے لال موڈ لال موڈ ڈر لائے جیڑا سیاست ہے کپاسے دین ہے کپاسے رکھنے گال کریں جیڑا ممبر میں حراب دے تقدس نو سمجھنا ہے یہاں پہ کور بات کروں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ قربانی قبول جب تک پٹی نہیں کھلی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ دنبا زیبا ہوا ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے پٹی کھلی تو پتہ چلا کے گردن پہ اسمائیل کے چھوڑی نہیں چلی دنبا زیبا ہوا ہے گال سمجھ آ گئی کہ نہ آئی جڑا ایک چھوڑا ہے کہ مدینہ ویدہ بیٹھا ہے نہیں سمجھے ایک تھے بیٹھ ہویا مدینہ ویدہ بیٹھ ہے اُتھے اللہ دے نبی اپنے ایک تھے بلکل سا بڑے چھوڑی چلائیے جدر تک پٹی آخ تو نہیں کھولی پتہ چلیا اے رب چاوے تے یوسف علیہ السلام انجھے چاند کلومیٹر دے فاصلے تے کووے چہان تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتہ تے رب چایا تے یوسف علیہ السلام کئی سو میل دور ہان تے حضرت یوسف علیہ السلام معلوم ہویا رب چاوے تے سیکڑوں بھیل دور تو بھی کھا دے رہے جدر رب لا چاوے تے حالت آئی این اپنے حتہ دے رہے معلوم نہیں کہ اسمائل دی گردن تے چلیے یا دمبے دی گردن تے چلیے اور گالمار کا سمجھ آگئی اس واسطے اقیدہ اے ہے کہ رب چاوے تا ہوندہ ہے رب لا چاوے تا خون نکلا ہاتھوں پہ پڑا محسوس ہوا چھوری چل گئی ہے اللہ کا شکر داتی اللہ نے قربانی قبول کر لی جب پٹی کھولی تو پھر پتا چلا کہ چھوری تو چلی ہے لیکن اسمائل کی گردن پہ نہیں دمبے کی گردن پہ چلیے کس کی گردن پہ دمبے کی گردن پہ یہ دمبہ جو اسمائل علیہ السلام کے بدلے میں زبا ہوا یہ دمبہ جلت سے لائے گیا تھا اسے زبہ عظیم کہا ہے قرآن میں اسے جلت سے لائے گیا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الہ العالمین دھرتی سے دمبہ کیوں نہ اٹھایا یہاں پہ زمین پر کیا دمبوں کی کمی تھی جلت سے دمبہ کیوں لائے گیا اللہ پاک دنیا کو بتانا چاہتے تھے اسمائل کا جسم جلت کی مٹی سے بنا تھا اور جلت کی مٹی سے بنے ہوئے جسم کا بدلہ بھی جلت کی چیز سے دینا تھا اس لئے دمبہ جلت سے اٹھایا زمین سے نہیں اٹھایا بہ سمجھا رہی ہے چیز کا ایک جیسا ہونا تو ضروری ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو وسیعت فرما رہے تھے کہ شاہ نے عابد سے کہا بدلانا لینا شمر سے شاہ نے عابد سے کہا بدلانا لینا شمر سے سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب امام زین العابدین سے کہا کہ اگر موقع ملینا تو شمر سے بدلہ نہیں لینا کیوں نہیں لینا فرمایا اس لئے کہ شمر اور میرا سر کوئی برابر ہے جو شمر میرے بدلے میں قتل ہو نہیں سب دے ہاں جی جس نے بدلے میں قتل ہونا ہے اس کی کوئی حسیت تو ہو حسین کے مقابلے میں شمر کی کوئی حسیت نہیں تھی عبابے اسی طرح حضرت اسمہیل علیہ السلام وقت تسلیم ان کا جسم جلت کی مٹی سے بنا جب ان کے بدلے میں قربانی کا موقع آیا اللہ نے زمین کا دمبہ نہیں جلت کا دمبہ اٹھا کے پیش کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جلتی بدل کا بدلہ جلت کا دمبہ ہوتا ہے پہل سمجھ آئیے اسی طرح حضور علیہ السلام وقت تسلیم کا جسمیت حرمی یہ جلت کی وقتی سے تیار ہوا ہے بات سمجھا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے حضور علیہ السلام جب بیت الخلا سے واپس تشریف لے کے آئے سیدہ کهنات سیدہ آئشت الصدیقہ سلام اللہ علیہ دور کے گئی بیت الخلا میں کہ میں جا کے دیکھو کہ حضور علیہ السلام کے بول مبارک آپ علیہ السلام کے مرازے مبارک کے بارے میں اللہ نے زمین کو کیا حکم دے رکھا جب حضور علیہ السلام بیت الخلا میں جاتے ہیں آپ کے آنے کے بعد زمین کیا معاملہ کرتی ہے جب حضرت عائشت صدیقہ صلی اللہ علیہ وہاں پر پہنچی واپس آئی اور کہا یا رسول اللہ سلوات اللہ علیہ بیت الخلا سے آپ واپس آئے میں وہاں پہ پہنچی یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ رب العزت نے زمین کو آپ کے مول اور براز مبارک کے لیے کیا حکم دے رکھا ہے لیکن جب میں وہاں پہنچی میں نے وہاں پہ کوئی چیز نہیں دیکھی سوائے خوشمو کے کچھ بھی نہیں تھا سوائے خوشمو کے صرف خوشمو آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شاہ تم مت اجساد انا الا ارواح اہل الجنہ اللہ نے نبیوں کے جسم جنت کے میار پہ بنائے حضور دنیا میں آئے حضور کو بیت الخلا میں جانا پڑا دنیا کی زندگی کی وجہ سے بیت الخلا سے خوشموائی جنتی بدن کی وجہ سے حضور دنیا میں آئے حضور کو پسینہ آیا اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے پسینے سے خوش موائی جنت کی بنٹی کی وجہ سے حضور علیہ السلامت وقت تسلیم نے اپنا لواب کھانے کے اندر شامل کیا تھوڑے سے بندوں کا کھانا سیکڑوں لوگوں کو کافی ہوا یہ لواب کھانے میں شامل ہوا دنیا کے اعتبار سے لیکن اس لواب کی برکت سے تھوڑے بندوں کا کھانا سیکڑوں بندوں کو پورا ہو گیا جنتی بدن کی وجہ سے اگل مار کا سمجھا رہی ہے اس بدن کا جنت سے رابطہ اتنا ہے یہی وجہ صحابہ یا رسول اللہ قافلے میں پانی ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ ہے فرمایا مشکیزیں لائے گئے ایک پیالے میں نچوڑے گئے چند کترے پانی کے اکٹھے ہوئے چند کترے پانی کے حضور نے اپنا دستہ مبارک اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا صحابہ فرماتے ہیں حضور کے انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے حضور کے انگلی مبارک سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے اب بھلا ہاتھوں سے ہی پانی کے چشمیں جاری ہوتے اور یہاں پہ اہل سنت والجبات اکابرین علماء دیوبند کا مزاج آپ کو بتاتا چلو انہوں نے لکھ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے یہ زمزم کے سامنے جب آئے تو زمزم کے غلام ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا پانی جہاں پہ زمزم بھی غلام بن کے کھڑا ہوتے ہیں وہ پانی وہ ہے جو پیغبر کی انگلیوں سے نکلے با سمجھا رہی ہے وہ پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلے ہاں جی زمزم تم بھی پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں اللہ آپ کو اور مجھے بار بار نصیب کرے لیکن حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ اسی خوش نصیب طبقے کا مقدر تھا جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ رکھا تھا با سمجھا رہی ہے حضور نے دست مبارک پیالے میں رکھا یہ دنیا کی زندگی کی بات ہے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے یہ جنتی بدن کی وجہ سے ہے تو معلوم ہوا امبیاء کے جسم یہ جنت کے میار پہ تیار کیا جاتے ہیں امبیاء کے جسم یہ جنت کی مٹی سے تیار کیا جاتے ہیں با سمجھا رہی ہے اس لیے کوئی کسی غلط فیبی میں نہ رہے کہ آنکھیں میری بھی دو آنکھیں حضور کی بھی دو بات میں بھی کرتا ہوں بات حضور بھی کرتے ہیں میں بھی زمین کے سینے پہ چلتا ہوں حضور بھی زمین کے سینے پہ چلتے ہیں تو جس طرح میں ماں کے پیٹ سے آیا حضور ماں کے پیٹ سے آئے میری بھی اولاد ہیں حضور کی بھی اولاد ہیں جب اتنی باتیں مشترک ہو گئی تو میں حضور کے جیسا یا حضور میرے جیسے نہیں اور اللہ کی قسم نہیں نہ یہ اقیدہ میرا ہے نہ یہ عقیدہ کاسب ننوتوی کا ہے نہ یہ عقیدہ علامت و شکور لکھنوی کا ہے نہ یہ عقیدہ شاہ شرف علی تھانوی کا ہے نہ یہ عقیدہ دیوبند کے اکابر میں سے حسین حبت بطری کا ہے نہ یہ عقیدہ ہمارے کسی اہل سنت والجماد کے کسی اکابر کا ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کا اسم بھی بے بسل ہے پیغمبر کا جسم بھی بے بسل ہے پیغمبر کا چہرہ بھی بے بسل ہے پیغمبر کی ذلفے بھی بے بسل ہے پیغمبر کا سینہ بھی بے بسل ہے پیغمبر کا پسینہ بھی بے بسل ہے پیغمبر کی ہتھیلی بھی بے بسل ہے پیغمبر کا قدم بھی بے بسل ہے یہاں تک کے پیغمبر کا کمل بھی بے بسل ہے پیغمبر کی جاندر بھی بے بسل ہے پیغمبر کی بیمیاں بھی بے بسل ہے پیغمبر کی بیٹیاں بھی بے بسل ہے پیغمبر کے صحابہ بھی بے بسل ہے پیغمبر کے اہلِ بیت بھی بے بسل ہے پیغمبر کی ذات بھی بے بسل ہے پیغمبر کی بات بھی بے بسل ہے پیغمبر کا جسم بھی بے بسل ہے پیغمبر کا اسم بھی بے بسل ہے اب کسی علف بے پڑھنے والے مولوی سے سن کے ہم پہ غصہ ہو جائے کوئی تو اس کی اپنی مرضی اور یہ کہے کہ میاں ان کا عقیدہ حضورﷺ کے درجہ بڑے بھائی جتنے ہیں اللہ کی قسم جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ حضورﷺ کا درجہ بڑے بھائی جتنے ہیں اس بندے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے کا حضورﷺ اور حضورﷺ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت والجواد کا یہ عقید ہے اللہ کے بعد کہنات میں سب سے اوجی ذات ذات مصطفیٰ ہے باسہ بجا رہی ہے میرے پیرو مرشہ سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے اے عزل کے حسی اے عبد کے حسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا حضور جیسا نہ اللہ نے بنایا نہ بنانے کا ارادہ کیا ہمارا ہمارے عقابر کا ایسا کوئی اقینہ نہیں کہ حضور کا درجہ بڑے بھائی جتنا ہو با سمجھا رہی ہے کوئی کسی غلط فہمی میں بیٹھو تو اس کی اپنی مرضی ہے ہمارا عقیدہ تو بڑا صاف شفاف ہے اللہ کے بعد کہنات میں سب سے اوچھی ذات ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضور کے عسم جیسا عسم نہ حضور کے جسم جیسا نہ حضور کی ذات جیسی ذات نہ حضور کی بات جیسی بات کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں حضور کے جیسا یا حضور میرے جیسے وجہ صاف ہے میں بات کرتا ہوں بدبو آتی ہے حضور بات کرتے ہیں خوشبو آتی ہے میں دیکھتا ہوں مجھے باز قات سامنے بھی نظر نہیں آتا حضور دیکھتے ہیں جیسے سامنے نظر آتے ہیں ویسے پیچھے بھی نظر آتے ہیں میں چلتا ہوں زمین پہ لڑ کھڑا جاتا ہوں حضور چلتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں اسی طرح مجھے پسینہ آتے ہیں دنیا نفرت کرتی ہے حضور کو پسینہ آتا ہے دنیا شیشی میں بند کر کے بیٹی کو جہیز میں دیتی ہے میں سو جاتا ہوں آنکھ بھی غافل دل بھی غافل حضور نیند فرماتے ہیں آنکھ بند رہ جاتی ہے دل جانگتا رہ جاتا ہے میں بات کرتا ہوں بات کہلاتی ہے حضور بات کرتے ہیں قرآن بن جاتا ہے میرے بلانے پہ کوئی آئے نہ آئے اس کی مرضی حضور کے در پہ جبریل جیسا فرشتہ درمان بن کے کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں حضور کے برابر بھی کوئی نہیں حضور کے ورگا بھی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ باتیں اس لیے آپ سے کیا کرتا ہوں کہ سینہ تان کے چلا کرو باتا ہو جا رہی ہے سر اٹھا کے چلا کرو اور یہ ذین بنا کے چلا کرو کہ تمہارے اقابر نے ایسا ویسا کچھ نہیں لکھ رکھا کسی کو آپ کے اقابر کے لکھا ہوا سمجھ نہیں آیا تو اس کے اپنے علم کی بات ہے آپ کے اقابر میں سے کسی کا بھی یہ اقیدہ نہیں ہے ہمارا اقیدہ ہمارے اقابر کا اقیدہ بڑا صاف ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں با سمجھا رہی ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے جو آٹھ سال مدرسے میں لائے آٹھ سال جو مدرسے میں لگائے ان آٹھ سالوں میں میں اس وقت وزو سے کھڑا ہوں اللہ کے گھر میں ایک دن بھی میرے کسی استاد نے مجھے یہ نہیں پڑھایا کہ حضور کا درجہ بڑے بھائی جیتے ہیں ایک دن بھی آٹھ سال بہت بڑی بدت ہوتی ہے آٹھ سال تک کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی آٹھ سال میں اگر میرا ایک بھی استاد کتاب درس کے اندر سبق میں یہ سبق سے باہر مجھے اگر ایک بار بھی کہہ دیتا کہ حضور کا درجہ بڑے بھائی جیتے ہیں میں اسی دن کتاب میں رکھ کے واپس آ جاتا میں چھابڑی سر پر رکھ کے مزدوریاں کرتا میں کھیتوں میں ہل چلا کے کمائیاں کر لیتا میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی دنیا کے اندر اور راستہ بھی اختیار کر لیتا میرے اگابر نے میرے اسادزہ نے میرے بڑے حضرات نے مجھے جب بھی بتایا یہی بتایا جب بھی پڑھایا یہی پڑھایا کہ اللہ نے جو عزت جو عظمت جو شاد جو بلندی حضور کو دی ہے یہ بلندی نہ کسی فرشتے کو بھی لیے نہ کسی اور رسول کو بھی لیے صل اللہ علیہ وسلم تو امبیاء کا جسم جنت کے میعان پہ تیار ہوتا ہے تو اس لیے امت اور نبی میں زمین آسماء کا فرق ہے بہت سمجھا رہی ہے بھلا کوئی ایسا آپ میں سے ہے جو انگلی کا اشارہ کرے اور چاندوں ٹکڑوں میں ہو جائے ایسا دنیا میں کوئی ہے جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو ایسا کوئی ہے جو بات کرے تو اس کی بات اللہ قرآن بنا دے ایسا کوئی ہے کہ کوئی پتھر پہ اصاب آرے تو بارہ چشمے نکل پڑے کوئی لکڑی زمین پر رکھے تو اس سے آئی دہا بن جائے یہ عزت ہے یہ شام یہ اللہ نے انبیاء کو دے رکھی ہے یہ رسولوں کو دے رکھی ہے یہ موجزات اللہ نے انبیاء کو دے رکھے ہیں اس لئے اللہ کے فضل سے ہم کسی غلط فہمی میں نہیں ہے ہمارا عقیدہ صاف اور شفاف ہے کہ اللہ رب العزت نے علم حکمت بصیرت بسارت عزت عزمت شان رفت بلندی اور مقام کے اعتمار سے جو عزاز حضور کو دیا ہے پھر کسی اور کو یہ پچھلے دنوں کی بات ہے ربیعال اول میں میں ایک جگہ پہ بیان کرنے گیا وہاں پہ مجھے پہلے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے انہوں نے تقریر کے اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ میں نے حضور کو نور ثابت کر لے یہ بھی مولوی کو ایک غلط فہمی ہے کہ میں نے ثابت کر لے مولوی اب اس غلط فہمی میں ہو گیا ہے کہ حضور کو میں نے ثابت کر لے جبکہ میرا عقیدہ یہ ہے زمین نہ تھی آسمان نہ تھا چاند نہ تھا تارے نہ تھے سورج نہ تھا کہہ کشائے نہ تھی کچھ میں نہیں تھا اللہ حضور کے لیے ورفانہ لکہ ذکرک کا فیصلہ کر چکا تھا حضور کی لبوت کے صدقے آپ اور میں ثابت ہو رہے ہم کون ہوتے جو حضور کو ثابت کرے اب بات سمجھا رہی ہے تو ہم میں تو اس غلط فہمی میں نہیں ہو میں تو کہا کرتا آقا تیرے نالین کا صدقہ ہے کہ میرا چہرہ سلامت ہے سلام آقا آپ کے اسم کو آپ کے جسم کو آپ کی ولادت کو آپ کی نبوت کو آپ کی بے سکت کو آپ کی رسالت کو آپ کی دنیا میں جت و جود تبلیغ اور جہاد کو آقا آپ نہ ہوتے چہرے سلامت نہ ہوتے آپ نہ ہوتے جرم پیشانیوں پہ لکھے ہوتے آپ نہ ہوتے گھروں کی چوکھٹ پہ جرم کی فیرست ہوتی آپ نہ ہوتے ہم جانور ہوتے ہمیں انسان بنایا آقا تیری نسمت نے مسلمان بنایا آقا تیری نسمت نے توہین سکھائی آقا تیری نسمت نے قرآن دیا آقا تیری نسمت نے سل اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ وہ تقریر کر رہے تھا اور ان کا موضوع اور ذہن یہ تھا کہ میں نے حضور کو نور ثابت کر لیا جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو اوپر سے میری باری آئی میں نے کہا بات حضور کی ذات کی نہیں ہے وہ تو بہت ملندے بات سمجھے حضور تو بہت ملندے میں نے کہا میں تو حضور کے کپڑوں کو بھی نور مانتا ہوں میں تو حضور کے کندے کی چادر کو بھی نور مانتا ہوں میں حضور کے جسم پہ جو کمبل آیا وہ اس کمبل کو نور مانتا ہوں میں حضور کا بیستر آئیشہ کو نور مانتا ہوں میں تو حضور کی ازواج کو نور مانتا ہوں میں تو حضور کی چار بنات کو بھی نور مانتا ہوں میں حضور کے ابو بکر و عمر عثمان اور علی کو بھی نور مانتا ہوں میں پیغمبر کے عسم اور جسم کو بھی نور مانتا ہوں میں نے کہا شک کس نے کی ہے نہیں سمجھیں شک علی تگل نہیں کوئی ثابت تو تب کرو نا جب کوئی شک کر رہا ہو ہم تو کہتے ہیں کہنات میں یہ جتنی بھی روشنی ہے یہ نور نبوت کا صدقہ ہے یہ ہدایت کی جتنی باتیں ہیں نور نبوت کا صدقہ ہے کہنات میں توحید ہے تو نور نبوت کا صدقہ ہے اگر اجلے راستے ہے تو نور نبوت کا صدقہ ہے اگر ہمارکہ سمجھا رہی ہے تم بھی کہہ سکتے ہو ابو بکر کو بھی نور کہہ دیا عمر کو بھی نور کہہ دیا تم عثمان کو ظنورین نہیں کہتے نہیں سمجھے عثمان کو دو نوروں والا نہیں کہتے تو پیغمبر سے جڑی ہر ایک چیز روشنی رکھتی ہے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو ستارہ کہا ہے کیا کہا ہے اور ستارہ نور والا ہوتے ہیں ستارہ حضور نے فرمایا اصحابی کل نجوم میرے تمام صحابہ ستاروں کی معنید ہے جس کی بھی پیروی کروگے کامیاب ہو جاؤگے ستارہ وہ ہوتا ہے جس میں روشنی ہو راستہ وہ دکھاتے جس میں روشنی ہو رہبر وہ ہوتا ہے جو مشل بردار ہو رہنما وہ ہوتا ہے جو خود روشنی کے سفر کر رہا ہو پیغمبر کا ہر صحابی نور نبوت کی روشنی کا حامل ہے اب بات سمجھا رہی ہے تم یہ بھی کہہ سکتے ہو حضور کے کمبل کو نور کہہ دیا اللہ نے حضور کے کمبل کا ذکر یا ایوہ المزمل کہہ کے کیا اور یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی ہر آیت نور ہے بات سمجھا رہا قرآن کی ہر آیت اللہ نے حضور کی چاندر کو یا ایوہ المدسر کے ساتھ ذکر کیا یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی ہر آیت نور ہے میرا پیغمبر اگر اسے بشریت کے انداز میں دیکھو تو میرے پیغمبر جیسا بشر کوئی نہیں نہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نہ اول سے لے کے آخر تک جو عزت جو عظمت بشریت کے اندر اللہ نے میرے پیغمبر کو دی ہے وہ کسی اور کو بخانی شریف حضور نے فرمایا انا سید وولد آدم ولا فقرہ میں اولاد آدم میں سب کا سرداروں فقر نہیں کرتا یہ الگ بات ہے بات سمجھا رہی ہے تو حضور افضل البشر ہے بات سمجھا رہی ہے افضل البشر ہے بشر ضرور ہے لیکن تیرے جیسے میرے جیسے افضل البشر ہے ایک بشر تو ہے اور میں ہے تیری اور میری تخلیق زمین کی مٹی سے ہوئی ہے ایک بشریت امبیاء کو دی گئی ہے ان کی تخلیق جلت کی مٹی سے ہوئی ہے ایک بشر تو اور میں ہے پسینہ آتا ہے بدبو آتی ہے ایک بشریت نبیوں کی ہے پسینہ آتا ہے خوشبو ہوتی ہے ایک مشریف تیری اور میری ہے کہ میرے پاس تیرے پاس شاید جن بھی نہ آئے ایک مشریف نبیوں کی ہے جبریل جیسا فرشتہ بار بار پیغام لے کے آتا ہے ایک مشریف تیری اور میری ہے تیرے اور میرے ہاتھوں پہ موجزہ نہیں ہو سکتا ایک مشریف نبیوں کی ہے ان کے ہاتھوں پہ موجزہ ہوتے ہیں کبھی چاند دو ٹکڑوں میں بٹتا ہے کبھی کھانا کئی لوگوں میں پورا آتا ہے کبھی اگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتی ہیں کبھی ایک پتھر سے مارا مارا چشمے نکلتے ہیں کبھی لگڑی آئی دہا بن جاتی ہے یہ ایک مشریت ہے ایک مشریت تیری اور میری ہے تیرا اور میرا امداز اور ہے اب بیاء کی بات اور ہے بات مشریت کی لفظوں میں مشترک ہے حسیت میں مشترک نہیں ہے شان میں مشترک نہیں ہے بقام میں مشترک نہیں ہے اس لیے کہ آپ اور میں بغیر اسباب کے پرواز نہیں کر سکتے اور اب بیاء کی بات یہ ہے جب پرواز کرتے ہیں سبینے نیچے رہ جاتی ہیں آسمان نیچے رہ جاتے ہیں چاند تارے نیچے رہ جاتے ہیں شدرت المنتحان نیچے رہ جاتی ہیں بھلتیاں نیچے رہ جاتی ہیں پھر یہ افصل البشر ہستی جب پرواز کرتی ہے اس کا عصب اس کا جسم اس کا حسن اس کا کمال اس کا جمال دیکھ کے رب العلا بھی کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ اس کا حسن دیکھ کے اپنی تاریف کرتا ہے ایک مشریعت تیری اور میری ہے ایک مشریعت طبیوں کی ہے اب بیاء کی شان یہ ہے جب پرواز کرتے ہیں آسمانوں کی مستے بھی دیشے رہ جاتی ہیں اور یہ جب آگے بڑھتے ہیں سبح دلہ فتہ دلہ فکانہ کعبہ کو سین تک پہنچ جاتے ہیں یہ شان اللہ نے صرف نبیوں کو دے رہی ہے اس لیے نہ ہم حضور کی مشریعت کا انکار کرتے ہیں نہ حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تُو حضور کو جتنا منوانا چاہتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہے ہم حضور کو اتنا مانتے ہیں جتنا تُو منوانا چاہتے ہیں ہم حضور کو ایسے مانتے ہیں جیسے تُو منوانا چاہتے ہیں بس بات ہی ختم اس سے آگے نہ میری یقعات ہے نہ میں بات کر اب ہاں سمجھا رہی ہے یہ اگلا جگڑا خامخا کہہ گی او جی نور ہے بشر میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ اکرام کے دور میں نور بشر کی باتیں تھی کیوں مارکہ بولو صحابہ اکرام کے دور میں حاضر ناظر کی باتیں تھی صحابہ اکرام کے دور میں حیات مماد کی باتیں تھی صحابہ اکرام کے دور میں یہ علم غیب کی بحثیں جھیڑتی تھی تو صحابہ در گزارہ ہو گیا ایک آنڈا نہیں ہو سکرا کیا خیال ہے صحابہ بغیر ان بحثوں میں پڑے جنک کے مہمان ہوئے رب نے کہا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ رب نے کہا اُلَائِكَهُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ یا رِسُونَ الْفِرْدَوَس تو ان کا گزارہ ہو گیا ہمارا بھی بات سیدھی سیدھی ہے حضور کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے نماز پڑھو حضور خوش ہو جائیں گے بات سیدھی سیدھی ہے حضور نے فرمایا عصد کو یوں جی سچ نجات دیتا ہے سچ بولو حضور خوش ہو جائیں گے بات سیدھی سیدھی ہے انصاف کرو حضور خوش ہو جائیں گے بات سیدھی سیدھی ہے لوگوں کی عزتوں کی رکھوالی کرو حضور خوش ہو جائیں گے صحیح رہوں پہ چلو حضور خوش ہو جائیں گے اگل مہر کا سمجھا رہی ہے باقی یہ کہنا ہے کہ جو حضور نور یا بشد اللہ ہی جانے کون بشد یہ خامخا کے جھگڑے خامخا کی باتیں خامخا کا طول خامخا کی لڑائیاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی جگہ ایک ہی شخصیت میں نور بھی ہو سکتا ہے اور بشر بھی اگل سمجھا نہیں پیئے اے انجے جی میں کوئی میرے کل پوچھے تو سیال ہے یا مسلمان ہے کوئی بندہ میرے کل پوچھے میں تو سیال ہے یا مسلمان ہے اے کل مولانا عمر یزدانی صاحب اے مولانا ترہ فرعت حر صاحب اے مناظرہ شروع کر دیں اے انسان دعا کھلی یہ سیال ہے کیے خیال ہے وہ میں کہوں گا میں انسان بھی ہوں میں سیال بھی ہوں میں مسلمان بھی ہوں حضور بشر بھی ہے حضور نور بھی ہے نہ حضور کی بشریت کے انکار ہو سکتا ہے نہ حضور کی نورانیت کے انکار ہو سکتا ہے قرآن نے حضور کو بشر بھی کہا ہے قرآن نے حضور کو نور بھی کہا ہے یہ تو بات ہی نہیں تھی لڑائی اور جھگڑے کی اگل سمجھا رہی ہے سب مسلمانوں کو متحد ہو کر حضور کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانی چاہیے نماز پڑھیں آپس میں اتحاد اتفاق قائم کیجئے محبتیں پھیلائیے معاشرے کے اندر پیار اتفاق اور اتحاد پھیلائیے حضور کی سنت بری جو دعوت ہے اس کو آپ کیجئے حضور کی نموت کی خوشبوں کو آپ کیجئے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان خوش نصیب لوگوں کو جنہوں نے کھڑے ہو کر یہاں پہ حضور علیہ السلام کی سنت داڑی مبارک کا اظہار کیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ داڑی آپ کو نصیب کرے ہاں جی اور جن ساتھیوں نے نہیں کیا میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی توفیق نصیب خرمائے یاد رکھئے فطلوں کے اس دور میں جب پوری گاڑی میں صرف ناڑی والے کی تلاشی لی جاتی ہے ابھی تو عشق کا پتہ چل رہا ہے فطلوں کے اس دور میں جب کسی کی انگلی اٹھتی ہے تو صرف ناڑی والے کے خلاف فطلوں کے اس دور میں جب راہیں روکی جاتی ہے تو صرف ناڑی والے کی فطلوں کے اس دور میں جب باتیں کی جاتی ہے تو صرف ناڑی والے کے خلاف اس فطلوں کے دور میں جو کہے گا کوئی پرواہ نہیں کسی کی کوئی ڈر نہیں کسی کا سینہ تان کے حضور کی سنت کو چہرے پہ سجائے گا من احیاء سنتی انہ فساد امتی فلاہ اجروں بیعت شہیدن اسے سو شہیدوں کے برابر سواب دیا جائے گا خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اظہار کیا ہے اور جنہوں نے اظہار نہیں کیا اللہ ان کو اظہار کا موقع دے دے ہاں جی ان کو عام عمل کا ذریعہ سے یہ بابونی بات نہیں ہے یہ بات زیر میں رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ سنت اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف منصوب ہے ورنہ یہ واجب ہے یہ واجب ہے اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنا چہرہ حضور کی سنت سے سجائے گا قیامت والے دن ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء اس کی شفاعت کریں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء سارے شفاعت کریں گے کیونکہ یہ داڑی تمام نبیوں کی سنت ہے اب بات سمجھ آ رہی ہے تو اس لیے سنتوں کی راہوں پہ چلیے جو تا پہلنا ہے تو دایا پاؤ پہلے داخل کر لیجئے ہاں جی کمیز پہلنا ہے تو دایا جانب سے حضور کو دایا پان پسند تھا حضور ہر کام میں دایا وہ طرف سے ابتدا فرمایا کرتے ہیں ہاں جی اور اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے صحابہ کی راہوں پہ چلیے صحابہ سے محبت کیجئے اور اللہ کا فضل ہے آپ جس کافلے میں شامل ہیں وہ صحابہ کے غلاموں کا کافل ہے وہ صحابہ کے غلاموں کا کافل ہے اور ہم نے اپنے رب سے عید کر رکھے ہم صحابہ کی عزت عظمت کو پوری دنیا میں عام کر دیں گے انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں عام کریں گے بلا خوف و خطر بلا کسی ڈر کے بلا کسی بہکاوے کے بلا کسی دکھلاوے کے ہم یہ دنیا پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میری جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرتمن انسان صحابہ کے حق میں اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ حضرات اور میرا رشتہ یہ قلبے کی بریات پر رشتہ ہے یہ کسی دنیاوی غرض اور لالچ کا رشتہ نہیں ہے یہ قلبے کی بریات پر رشتہ ہے کوئی بھی حکم میرے لیکھ ہو آپ اس فقیر کو کہیں گے میں حاضر ہوں آپ کے دس ہزار ووٹوں کی وجہ سے آج یہ جلسہ ہو رہے ہیں پتہ ہے آپ کو میں نے جب افسران سے رابطہ کیا تو میں نے یہی کہا میں نے کہا میں نے وہاں پہ الیکشن لڑا ہے اگر وہاں پہ جلسہ نہیں کر سکتا تو الیکشن لڑنے کا کیا فیدہ یہ میرا جمہوری حق ہے جب یہ بات کہیں تو اس کے بعد آپ کو اجازت ملی میں ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو نے رماز مختار سیال کے خون کو سمجھتے ہوئے مجھے دس ہزار ووٹوں سے نوازا آج ان ووٹوں کی برکت سے یہ جلسے ہو رہے ہیں اور اس سال جتنے بھی جلسے ہوئے ایک بھی جلسے میں رکاوٹ نہیں ہوئی وجہ کیا ہے کہ تمہیں اس حلقے کی اس وقت سیاسی پاور بن چکے ہو تمہیں اس حلقے کی ایک سیاسی قوت بن چکے ہو اپنے آپ کو مضبوط کرو غیروں کے دروازوں کے دھکے مت کھاؤ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے پاؤں پہ جب کھڑے ہو جاؤ گے کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گے ملنظم کرو اپنے آپ کو رہی میری بات میں آپ سے آج بھی کہہ کے جا رہا ہوں کپی لو پنسل لو میرے چکر بھی لکھتے رہو اور جو میرے مقابل میں جیتا ہے اس کے لکھتے رہو پانچ سال کے بعد جس کے چکر زیادہ ہو اسی کے حق میں فیصلہ دے دینا ایسی کوئی بات نہیں دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی میں چھپ کے ادھیروں میں عبادت نہیں کرتا اور جن کو بڑا شوق اور حیضہ تھا ہاں جی کہ مبوب سلطان صاحب کا میں ان سے کہتا ہوں پرے بڑھاؤ پنجیت بڑھاؤ تجاہ کے صاحب زادہ صاحب دی بینت کرو حضور دی ختم نبوت واسطہ ایک نعرہ ختم نبوت کا صرف اس حملی میں لگا کے دکھاؤ ایک لفظ حضور کے حق میں بول کے دکھاؤ ایک لفظ رئی بات ہماری خدا کی قصف وہ زبان ہی کیا جو حضور کے حق میں نہ بول سکے وہ زندگی ہی کیا میرے تن کے کپڑے بھی حضور کے نام پہ ہیں میرے گھر میں جو روٹی پھکتی ہے وہ بھی حضور کے نام پہ پکتی ہے آقا جہاں تک کہرے اس فقیر غلاب کی بات ہے میری ساس ساس حضور کی مکروز ہے منیمک حرام نہیں ہو کہ حضور کے نام کھاؤ اور حضور کے حق میں نہ بول سکو منیمک حرام نہیں ہو حضور کا کھاؤ اور ختم نبوت کا نعرہ نہ لگا سکو منیمک حرام نہیں ہو حضور کا کھاؤ حضور کے نام پہ عزت کماؤ اور پھر حضور کے یاروں کے حق میں نہ بول سکو نئی اور نئی یہ زندگی حضور کی عبانت ہے یہ زندگی حضور کے یاروں کی عبانت ہے حرمت رسول کی بات ہوگی یہ فقیر میدان میں ہوگا نبی کے یاروں کی بات ہوگی یہ فقیر میدان میں ہوگا بس نعرہ بند کیجئے اور میں ان سے کہنا چاہوں گا بڑا حیضہ تھا جن کو جاؤ اور اسے کہو اب نموس صحابہ کا بل پیش کریں کوئی قرارداد صحابہ کے حق میں پیش کریں کوئی ایک لفظ صدیق کے حق میں بولیں جس نمائندے کو تم نے دس ہزار ووٹ دیے ہیں وہ تو مبانگ دو الممبر محراب پہ بولتا نہ تر آ رہا ہے اور اس نے بولتا رہنا ہے دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی میں چھپکے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا خوف در اندیشہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں ہم نے گھٹی میں دیکھی ہوئی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو زندہ لاش میں بدلتے دیکھا ان کے لیے موت و حیات کے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے میں لانت بیجتا ہوں ایسی سیاست پر جو حضور کے حق میں بولنے نہ دے میری زبان میری زندگی میری زندگی کا ہر ایک لمحہ حضور کا مقروض ہے ہم اپنا فرض ادا کرتے رہے گے کوئی خوف کوئی نر کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے ہم حضور کے تھے ہم حضور کے ہیں ہم صحابہ کے غلام تھے ہم صحابہ کے غلام ہیں ہم اہلِ بیت کے مدہ خان تھے ہم اہلِ بیت کے مدہ خان ہیں انشاءاللہ والعزیز مرتے دم تک کلمہ حق کہتے رہیں گے کبھی بھی اپنے اقابر کی پگڑیاں نیچے نہیں گرنے دیں گے انشاءاللہ والعزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ ہے ایک ایک تاریخ ہے ہماری اور اس تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے اتنے مشکل تیرہ ہزار سے زیاد لوگ شہید ہونے کے باوجود ہم میں سے کسی کے چہرے پہ کوئی پریشانی کوئی ندامت کوئی شرمندگی تم میں سے آج اکثر بندے غازی علامہ اور اگزے فاروقی صاحب دامت مرکات ان کو سننے گئے ہوئے تھے کہیں کوئی لچک گبراہت پشمانی شرمندگی کیوں ہو نہیں سمجھے کیوں ہو جب بشن صاف ہو موقف صاف ہو منزل متعین ہو جب بندہ پہلے سے ہی سوچ گیا کہ میں نے کانٹوں کی راہوں پہ چلنا ہے پھر اسے کوئی افسوس ہوا کرتا نہیں ہے یہ زندگی صحابہ کی امانت ہے یہ اہلِ بیت کی امانت ہے اور انشاءاللہ حمد ہے صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے آپ حضرات بے خوف و خطر ہیں میں ہر منگل کو جھنگ میں ہوتا ہوں ہر منگل کو میرے لئے کوئی حکموں میں حاضر ہوں کسی غیر کے در پہ آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا اپنا بھائی ہے آپ کے اپنے گھر میں جب ڈیوہ بل رہا ہے روشنی ہے چراغ ہے کیوں ضرورت ہے کسی کے گھر میں جانے کی کیوں جا کے کسی کے در پہ دستک دیتے ہو آپ کو آپ کا جائز حق نہ ملے اور شہر حق نواز کاؤ نہیں سمجھے شہر حق نواز کاؤ اور لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ میرے لئے کوئی بھی حکموں میں حاضر ہوں انشاءاللہ یہ میری ڈیوٹی ہے یہ میری ڈیوٹی ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا جو رشتہ ہے اس رشتے کو دنیا میں بھی نفع باقش بنائے اور آخرت میں بھی نفع باقش بنائے آخرت میں بھی نفع باقش بنائے تو سامین مطرions اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو اللہ آپ کو اور مجھے ہدیت والی زندگی نصیب فرمائے اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے حضور کے یاروں سے پیار کرو اور ساروں سے پیار کرو سنی کی پہچان یہ ہے حضور کے یاروں کی بات کرتا ہے اور ساروں کی بات کرتا ہے بعض کا ذکر اور بعض کو چھوڑ دیتا نہیں ہے اور سنی کی پہچان ہے جس طرح صحابہ کی بات کرتا ہے اسی طرح اہلِ بیت کی بات کرتا ہے اب صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہلِ بیت کے بھی غلام ہیں اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو ہمارا مقصود صبح نو ہے ستم کی راتوں سے کیا ڈریں گے کیا ہے سجدہ ظلمتوں کو کبھی ہم نے نعب کریں گے اے اسر حاضر گواہ رہنا چراغ الفت جلایا ہم نے رہے وفا میں قدم قدم پر لہو سے اپنے دیے جلیں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ والنا محمد اما ہوا اہلو اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری خطائے معاف فرما اے اللہ تیرے فضل تیری توفیق سے تیرے گھر میں آئے اللہ ہماری جھولیاں بردے دنیا آخرت کی استے نصیب فرما